ویرات کولی کی کیا بات ہے بھائی آج دھرم شالہ میں کیا خوب چلا ہے ویرات کولی کا بلہ 92 رنز کی باری کھیلی ہے اگینسٹ پنجاب کنگز اور اپنی ٹیم کو 241 رنز کا بڑا ٹوٹل سکور بورڈ پہ لگانے میں ہلپ کی ہے لیکن شاید یہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آج 241 کیا رسی بی نے اور ویرات کولی نے 92 کیا مجھے جو سب سے زیادہ فیسینیٹنگ چیز لگی وہ یہ کہ ویرات کولی پرسنل مائلسٹون سے بڑھ کر اپنی ٹیم کے لیے کھیلے یعنی اکثر پلیئرز یہ کرتے ہیں کہ جب وہ 90s کے حصے میں آتے ہیں تو وہ سنگل ڈبل شروع کر دیتے ہیں اور اپنے پرسنل مائلسٹون کے لیے جاتے ہیں لیکن بھائی ویرات کولی نے 92 پر ہونے کے باوجود بڑی شاٹ کی اٹیمٹ کی رنز تیز کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں وہ آؤٹ بھی ہو گئے but that does not matter بھائی Tata IPL 2024 کے leading run scorer 634 runs 634 runs across 12 innings یہ ہیں ویرات کولی کے اور اگر آپ نے for the context سمجھنا ہے کہ یہ 634 runs کتنے important ہے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ T20 World Cup میں شامل کمام بڑی ٹیمز کے اگر top order players آپ دیکھیں Australia کے لیے Mitchell Marsh اور David Warner ہیں دونوں players IPL میں perform ہی نہیں کر رہے مطلب Mitchell Marsh تو injured ہو کے چلے گئے ہیں David Warner bench گرم کر رہے ہیں نیوزیلنڈ کی طرف سے Finn Allen ہے Mark Chapman بغیرہ ہیں Finn Allen پاکستان کے against series نہیں کھیلے تھے پاکستان کی بابر آزم ہے ان کی بھی کوئی اچھی form نہیں ہے تو تمام تر بڑی ٹیمز کے جو top order player ہیں ان سب میں صرف ایک ہی player in form دکھائی دے رہا ہے اور وہ ہے ویرات کولی یعنی ان IPL کے 634 runs کا ویرات کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی جو form ہے وہ ایک بڑی زبردست form اور ایک بڑا زبردست confidence لے کر انڈیا کے لیے World T20 میں جائیں گے کیونکہ RCB کو تو انہیں نے اپنی batting سے بڑے matches جتوا دی ہیں اور آج جس قسم کی performance RCB نے دی ہے مطلب آپ rule out نہیں کر سکتے Royal Challenges Bangalore کو IPL playoffs کے لیے کیونکہ اب وہ آ گئے ہیں 10 points میں مطلب اگلے دونوں matches اگر RCB جیتی ہے تو they will end on 14 points اور 14 points میں ان کا تقریبا 40-45% اب chance بن گیا ہے IPL playoffs کے لیے آج 241 runs بڑے runs لگایا scoreboard پہ ویرات کولی نے 92 runs کی باری کھیلی اچھا ساتھ دیا رجت پٹیڈار نے اچھی batting کی نیچے سے دانیش کارتک اور کیمرن گرین نے اور دوسری طرف بھائی جب 240 runs لگے ہونا چاہے آپ world 11 بھی اتار دے میدان میں ایک pressure ہوتا ہے جب 12 آن کا required run rate ہونا بھائی تو دنیا کا بڑا سے بڑا player بھی آجے اس کی ٹانگیں بھی کامپنے لگتی ہیں لیکن آپ کو دعات دینی ہوگی resistance کی جو resistance دکھائی ہے بھائی پنجاب kings کی طرف سے رویلی روسو نے ٹائم تک ایسا لگ رہا تھا کہ یہ target اتنا مشکل نہیں ہونے والا پنجاب kings کے لیے کیونکہ تقریباً 12 overs میں لگ بگ 130-131 run رہتے تھے اور وہاں سے جو onslaught شروع ہوئی جس قسم کی batting کی ہے آج رویلی روسو نے class apart پھر ان کا اچھا ساتھ دیا شوشانگ سندھ نے مطلب وہ بھی ground کے چاروں جانے بڑے stocks لگاتے ہیں تو انڈیا کے لیے تو اگلے دو تین سال چار سال بھول جائیں کہ انہیں کسی batter کی کمی ہوگی کیونکہ اس IPL کے پچھلے چار پانچ سیزن انہیں اتنے batter دے دی ہیں کہ انہیں batter کی تینشن نہیں ہے دوسری طرف جہاں آپ RCB کی performance کی بات کر رہے ہیں وہیں fast duplicie کی captaincy آج بہت مختلف نظر آئی انہوں نے innings کے جس جس phase میں balling کروائی لاکی فرگسن سے جس جس phase میں انہوں نے کرن شرما کو use کیا جو دوسرے spinner ہیں جنہوں نے بڑی وقتے حاصل کیا انہوں نے لیم لیونگسٹن کو بھی آؤٹ کیا انہوں نے جس طرح رویل روسوں کو بھی آؤٹ کیا تو یہ performance کا جو index ہے یہ جو performance کا graph ہے اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں credit دینا ہوگا faff duplicie کی captaincy کو اور محمد سیراج obviously انڈیا کے لیے world cup میں جاتے ہوئی یہ بڑے positive sign ہے کہ ویرات کولی batting میں run کر رہے ہیں سیراج balling میں آؤٹ کر رہے ہیں پھر کلدی پیادف نے کل ایک بڑا زبردست spell کیا اس کے علاوہ جو سنجو سامسن ہے انہوں نے 88 runs کی باری کھیلی تو going into the T20 international world cup یہ بڑے positive sign ہے Indian cricket کے لیے اگر آپ Indian cricket fan ہے تو اس لیے یہ چیز آپ کے لیے بڑی fascinating ہوگی کہ world cup میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کے جو بڑے player ہیں وہ in form ہے کیونکہ ایک تو ہوتی ہے form اور دوسرا ہوتا ہے confidence کیونکہ confidence آتا ہے with the form جب آپ runs کر رہے ہو gain آپ کے بلے پر middle ہو رہا ہو تو آپ کا ایک الگی روپ ایک الگی confidence ہوتا ہے اور وہ کولی کا چاہے IPL میں ان کی ٹیم نے اچھا perform نہیں کیا تھا یہ جو پانچ کامیابیاں حاصل کی ہیں اس سے پہلے میرا خیال ہے چار یا پانچ consecutive جو ہے وہ شکست ہوئی تھی RCB کو لیکن بھائی کپتان جو ہے فاف دوپلی سی ان کی کیپٹنسی میں دوبارہ ٹیم ری یونائٹ ہوئی اور ویرات کولی نے جس طرح جو ہے وہ اپنی باٹنگ سے اس IPL میں run کی ہیں انہوں نے ورلڈ کپ میں باقی ٹیمز کے لیے صحیح خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے